اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدیں سب خیریہ سے ہوں گے آج میں نے بہت ہی زبردست قسم کا سالہ بنایا ہے کوئی گیسی نہیں کر سکتا کہ یہ کیا پکا ہے جو بھی دیکھے گا وہ یہی کہے گا کہ آپ نے کیم آلو بنائے ہیں لیکن یہ کیم آلو نہیں ہے یہ ہم بینگر نالو جو کہ ایک نئے طریقے سے ہم بنائیں گے اور جب آپ اس کو کھائیں گے آپ کو مزہ ہی آ جانا ہے دیکھیں کس قدر خوبصورت اس کی لکہ آ رہی ہے خوشبو اس قدر زبردست ہے بچے بڑے سب بہت شوق سے کھائیں گے اور بہت اس کو کھانا پسند کریں گے انشاءاللہ سے تو آپ ضرور بنائیں گے میرے اس طریقے سے اور سب سے آپ نے تعریف وصول کرنی ہے جب آپ یہ ایسا ہی سانن بنائیں گی چیلنجی سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک کڑائی لی ہے اس میں میں نے دو سے تین چمچ آئیل ڈالا ہے اب میں اس میں بینگر ڈال دوں گی بینگر کے میں نے چھل کے اچھے سے اتار لیے ہیں آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے بینگر کو اسی وقت کاٹنا ہے جب آپ نے ان کو پکانا ہے پہلے کاٹ کے رکھیں گے تو یہ کالے ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا تو ساتھ ہی میں نے اس کو ڈال دیا ہے کڑائی میں اب میں اس کو بھون لوں گی بھوننے میں آپ نے بلکل بھی کنجوسی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے آدھا چائے کا چمچ میں نے اس میں ڈال دی گی نمک آدھا چائے کا چمچ ڈال دیا ہے ہلتی پاورڈر اور آدھا چائے کا چمچ ڈال دیا ہے لال میچ پاورڈر ٹھیک ہے اب ان تینوں مسالوں میں میں اچھے سے اس کو بھون لوں گی پھر سے کہہ رہی ہوں بھوننے میں کنجوسی نہیں کرنی ہے بہت اچھے طرقے سے آپ نے اس کو بھون لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایسا ایسا کلر بھی اس کا کتنا خوبصورت ہوتا جا رہا ہے مسالے جو اس کے اوپر لگ گئے ہیں کوٹ ہو گئے ہیں تو بہت ہی شاندار ہی ہمارا سالن بنے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو کافی حد تک میں نے اس کو فرائے کر لیا ہے اب میں اس کو نکال لیتی ہوں لینا پلیٹ میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تو اس کو رینا نکالنے کے بعد میں کیا کروں گی جی اس کو ہم نے کر لینا ہے گرائنڈ جی جی بالکل سائد پر رکھتے ہیں اسی آئل میں میں اپنے ڈال دوں گی آلو اب آپ کی مرضی ہے اس میں مٹر ڈال لیں تو ڈال لیں نہیں تو اکیلے آلو ہی ڈال لیں اور کیونکہ آلو میگن تو بہت شوق سے کھایا جاتے ہیں اکثر گھروں میں تو یہ دیکھیں اس طرح ہم نے آلو کو بھی اچھے سے ہم نے فرائے کر لینا ہے دہاں رکھئے گا کہ آلو کو بھی ہم نے بھوننے میں کمی نہیں کرنی اب یہ اس مٹیٹر میں میں دو عدد ٹماتر اور تین سے چار عدد ٹیکھے والی مرچیں یہ بھی ڈال کے اچھے سے ان کو گرائنڈ کر لوں گی ٹھیک ہے جی اب جی ہم نے سائیڈ درمیان میں تھوڑی سی جگہ بنائی اور دیر چمچ میں نے ڈال دیا ہے ادھرک لحسن کا پیسٹ اس کو بھی آلووں کے ساتھ ہی ہم بھون لیں گے بہت اچھے سے اور ساتھ ساتھ ہم آلو نکالنے کے باہر ضرورت نہیں ہے کیونکہ آلو ذرا سخت ہوتے ہیں تو ایسے کرنے سے بہت اچھے سے گل جائیں گے اب جو مٹیریل میں نے گرائنڈ کیا تھا وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اب جگہ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ بھی کھنگال کے ڈال دیں گے تاکہ کوئی چیز ضائع نہ ہو اب اچھے سے میں ان ساری چیزوں کو مکس اپ کر دوں گی اور بھون لوں گی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اس کا اب میں اس میں ڈال دوں گی ہلتی پاورڈر آدھی چمچ ایک چمچ ڈال دیا ہے لال مرشکہ پاورڈر آدھی چمچ ڈال دی نمک اور آدھی چمچ زیرہ پاورڈر ڈال دیا ہے اب میں اس کو بہت اچھے چکے سے مکس اپ کر لوں گی سارے میٹریل کو اب اس کے بعد میں اس کو ڈھک کے پکنے کے لیے رکھ دوں گی ٹھیک ہے جی ہلکی آنچ پہ میں رکھ دیتی ہوں تقریباً دس سے بارہ منٹ میں اس کو پکنے دوں گی ہلکی آنچ پہ یہ دیکھیں جی دس سے بارہ منٹ بعد کافی حد تک یہ ڈرائی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں نے اس میں آدھی چمچ ڈال دی ہے گرم سالہ پاورڈر کی اور آدھی چمچ ڈال دی ہے دھنیا پاورڈر کی اب پھر سے میں اس کو اچھے سے مکس اپ کر لوں گی اچھے سے بھول لوں گی تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا زبردست قسم کا سال انتیار ہے اتنی بنائی ہو گی ہے کہ سارا آئل اوپر آ گیا ہے اب میں اس میں ڈال دوں گی ہرہ دھنیا دھیر سارا ہرہ دھنیا ڈالیں گے تاکہ اس کے لک بھی بہت اچھے آئے اور ہرہ دھنیا جو ہے وہ سائکے میں بھی بہت کمال لگتا ہے تو اچھا سے مکس دیتے ہیں اور یہ دیکھیں جی باکمال طریقے کے ہمارے آلو میگن دیار ہیں اس طریقے سے آپ کھائیں گے مزا جانا ہے آلو چکر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ملائی کی طرح بلکل نرم و ملائم آلو بھی بن جکے ہیں تو چلیں جی لاس لک آپ کو اس کو فائنل لک دکھاتی ہوں یہ ہے جی ہمارے آلو میگن کی فائنل لک آپ سب کو بچوں کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے مسالے والے آلو بنائے ہیں ساتھ میں یہ مسالہ بنایا ہے بچے رام سے کھا لیں گے پتہ بھی انچلگاں کے بھینگن ہے یہ دیکھیں کیا داندھار ہمارا اس کا مسالہ بنا ہے یہ دیکھیں ایسے دور سے لگے گا جیسے کیمہ پکا ہوا مجھے امید ہے آپ اسے ضرور پسند کریں